اردو دنیا کا ایک بڑا نام شمشور رحمان فاروقی جو شائر بھی ہیں نقاد بھی ہیں اور بیک وقت مختلف صلاحیتوں کے مالک تھے شمشور رحمان فاروقی کا انتقال کے بعد ملک بھر میں انہیں خراجی عقیدت پیش کی جارہی ہے آج بینگلورو کے آلمین کیمپس میں بھی انہیں یاد کیا گیا اور انہیں خراجی عقیدت پیش کی گئی آج بینگلورو کے ایک بھی انہیں خراجی عقیدت پیش کی جانب سے مشہور و معروف شائر جناب شمشور رحمان فاروقی صاحب کے عزاز میں تازیتی اجلاس منخد ہوا جس میں دان بہت سارے نامور شہرہ اور عدیب حضرات اس میں شرکت فرمائے الحمدللہ جناب فاروقی صاحب کو جو اردو میں وہ خدمات کیے ہیں جان کر بہت مسررت ہوئی اور ساتھ ساتھ جو طلبہ اور طالبات ہمارے ڈگری کالیجز کے ہیں وہ بھی اس سے اجلاس مشرکت فرمائے الحمدللہ وہ بھی کافی متاثر ہوئے ہیں تو اس موقع پر ہم نے یہ بھی اعلان کیا کہ فاروقی صاحب کے عزاز میں ایک روزہ سمینار علمین ایجوکیشن سوسیٹی میں خائم کی جائے گی جس کے کنوینر ہوں گے ہمارے خازن علمین کے جناب اقبال احمد بیق صاحب اور اس موقع پر ہم ایک میگزین بھی نکالیں گے یہ سب علمین ایجوکیشن سوسیٹی کی جانب سے یہ تمام خدمات کیے جائیں گے تاکہ اردو کی بخا اور اس کی ترخی کے لیے اور ساتھ ساتھ اردو کے فروغ کے لیے ہم عدبی خدمات انجام دے سکیں جناب شمسور رحمان فاروقی صاحب بلا شبا اردو دنیا کا ایک بہت معتبر نام ہے جو کوویک پینڈیمک کی وجہ سے ہم سے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر میں ہم سے بچھڑ گئے ہندوستان میں بھی بچھڑ لینے والوں میں اردو کے کئی عدیب شائر اور برگزیدہ شخصیات رہے ہیں ان میں سال دو ہزار بیس کے آخر میں پچیس دسمبر دو ہزار بیس کو یہ ہم سے بچھڑ گئے بلا شبا ایک اردو دنیا کے دانشور کی حیثیت سے شائر کی حیثیت سے فکشن نگار کی حیثیت سے نقات کی حیثیت سے ایک پبلیشر اور ایڈیٹر کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر ایک مترجم کی حیثیت سے ان کا ایک اپنا الگ مقام رہا ہے اردو دنیا فاروقی صاحب کو اس حوالے سے بھی آدھ رکھی گی کہ انہوں نے نئے عدب کو اردو میں بنانے سوارنے میں جہاں اپنی توانائیں استعمال کی وہیں انہوں نے ہمارے کلاسیکی عدب کو دھونڈ نکالنے میں اور اسے نئی نسل کو روشناس کرنے میں بھی بہت بڑا کام کیا ہے وہ ایک پل کی طرح تھے کلاسیکل عدب اور مارن مارن عدب کے درمیان انہوں نے اردو عدب میں مارڈرانیٹی کو مارڈرانیزم کو جدیدیت جس کو کہتے ہیں اس کو بڑھا ہوا دینے کے لیے انہوں نے مشہور رسالہ نکالا شبخون جو تقریباً چالیس سال تک چلا جس کے دو سو نوود شمارے آئے اس میں تقریباً ایک ہزار چار سو تقلیخ کاروں کی تقلیخات چھپیں جن کے تیدہ تقریباً سولہ ہزار تک پہنچتی ہے یہ اپنے اپنے خود بہت بڑا کارنامہ ہے آج کا تازیلتی جلاس پروفیسر شمس رحمان فاروقی کی یاد میں مناخد ہوا اور فاروقی صاحب تو ایک حد ساز شخصیت تھی آپ کی آپ نے عدب کے ہر سنف پر کام کیا ہے اور عدب کو خاص کر اردو عدب کو دیگر زبانوں میں خاص کر عالمی عدب میں متعرف کرانے کا بیڑا بھی آپ نے اٹھایا آپ نے انگریزی میں بھی ٹرانسلیشنز کیے اردو شاعری کو انگریزی میں اور انگریزی شاعری کو اردو میں اسی طرح فاروقی صاحب کو فرانسلیشنزی بھی خوب آتی تھی انہوں نے فرانسلیشنزی شاعری کو بھی اردو عدب میں متعرف کر آیا اور ماشاءاللہ ان کا ناول کئی چاند تھے سرعاسما وہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا خود فاروقی صاحب نے اردو میں لکھ کر انگریزی میں ترجمہ کیا جو بہت مقبول ہوا یہاں تک کہ جو نوبل انام کے لیے جو پینل بنا تھا اس میں یہ ناول شامل تھا بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے ہندوستانیوں کے لیے خاص کر اردو دان حضرات کے لیے اہل علم کے لیے کہ اردو ناول چاہے وہ ہندی میں ٹرانسلیشن ہو کے گیا ہو یا انگریزی میں گیا ہو لیکن ناول کے نوبل پریز لسٹ میں جو ہے شامل تھا یہ بہت بڑی بات ہے شمشور رحمان فاروقی کا نام محتاج تعریف نہیں ہے جس طرح سے انہیں عدب کی تعلق سے جو کام کیا انہوں نے ناول لکھے افثانوں کا ایک دریہ بہا دیا مضامین لکھے مختلف اصناف پر تبازمائی کی اور تنخید تو ان کا میدان خاص تھا جس میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے کہ دنیا شرسدر رہ گئی آج بھی ان کے کارناموں کو یاد کر کے لوگ ان کی کتابوں سے نہ صرف استفادہ کر رہے ہیں بلکہ بہت ساری انورسٹیوں میں تحقیق کا کام بھی ان پر جاری ہے آج کا یہ اجلاس تازیتی اجلاس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ شمشور رحمان فاروقی کی شہزیت کت قدر مقبول تھی علمین کالج کے شعبہ اردو کی طرف سے اس تازیتی اجلاس کا انقاد یقیناً قابل مبارک بات ہے کہ انہوں نے ایک عظیم نقخات کو ایک بہت بڑے محقق کو کی یاد میں ان کی تازیت میں جلسے کا اعتمام کیا اور ان کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا بہت بڑی خداور شخصیت تھی ان کی بار مل چکے ہیں ان سے ان کی گھر بھی گئے ہیں تو وہاں بھی ہم نے ان سے ملا بہت محبت سے پیش آئے تھے میں نے کہا نا کہ گھر کیا تھا ان کا ایک سنٹر لائبریڈی تھی تو مختلف مضامین پر ان کی تخلیخات رہی تھیں تو میں بہت ہی متاثر رہا ایک گورنمنٹ سرویس میں بڑے عالی مقام پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے زبان کی اتنی خدمت کی پوری ہاف سنچوری پر جو ہے انہوں نے بحیط لے رہے ان کے تخلیخات رہے زبان کی خدمت کرتے رہے اس زمانے میں جو ہے جبکہ اس ملک میں جو ہے اردو بلکل ختم ہوتی جا رہی ایسے وقت میں جو ہے انہوں نے اردو کو جو ہے اس کو بلند یہ رکھا اور ان کے چاہنے والے نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں امریکہ یوکی سعودی ایرے بھی ہر جگہ جو ہے چلیاتے ہیں ویسے شخصیت تھی اردو کی بہت خدمت کی انہوں نے ہم چاہ رہے تھے کہ شہر میں اس طرح کا کوئی اجلاس نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم علمین کالیج کے ذریعے ایک تازیتی جلسات یہاں رکھنے چاہ رہے تھے الحمدللہ آج وہ ہوا ہے اور کافی لوگ بھی کافی مخریرین بھی آئے ہوئے تھے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے آئے اور ہم ہم آج سوچ رہے ہیں کہ ونڈے سمینار بھی ایک دن کا اس کا رکھا جائے ان کی شخصیت پر گفتوب کی جائے ہماری نئی نسل کو ان سے تعرف کرے جائے یہ اہم ہے